بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسم امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیر رفیس انگاز کے بلاغ میں خوش آمدید کہتا ہے مہورانہ ظلی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام پرشان لوگ کے پرشان ندر کریں اور اگر اسلام آپ لوگ پرشان اپنی پرشانی کو رکھے کچھ ٹائم کے لیے سائیڈ پر کرتے ہیں آج کے بلاغ انجوا ہے اسمان ما شاء اللہ بہت خوبصورت بلکل کلین ہے نیٹ جو نظر آ رہا ہے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تمام بیماروں کو شفاہ دیں اور جو جو لوگ کسی طرح سے پرشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فی الوقت صبرتے ہیں اور جلد سے پرشانی میسے اس بیماری میں سے اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکالے میرے پاس اس ٹائم ابو جان اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے دو مہمان ہمارے سر کیسے ہیں آپ خوش باش ہیں مدہ آ رہا ہے یہاں پہ کافی مدہ آ رہا ہے نا سکون ہے نا ادھر بہت سکون بیٹھ بیٹھ کے کافی سکون لے لیا اور ابھی ارادہ بننا کہ ہم جو کچھ کھائیں پکائیں بازمت اور ایک اور کزن جو ہمارے گئے ہیں وہ کچھ سمانگارہ لینے کے لیے گئے ہیں اور میرے ارادہ بننا کہ ہم لوگ جو بناتے ہیں مزیدار سا پراتھا جو آپ نے دیکھا تھا نا وہی والا بنانے والے ہیں اگر نہیں دیکھا تھا تو اب دوبارہ سے جو اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بڑا مدہ آنے والے انچہ اللہ کافی مدہ کا بنتا ہے اس بار جو ریویو لیں گے ابو جان کا بھی اور باقی کزنز کا بھی تین چار تین کزنز آئے میں چوتھا جو ایسے چلا گئے بھی تیاری شروع کرتے ہیں اس کی جلدی سے سامنے والے بھائی سب جانروں کو گھر کو لے کے جانا شروع ہو گئے ہیں میرا خیالہ جا کے انہوں نے جو دودھ دھونا ہوگا اس کا ایم ای بیکنی کام جانا ہو ساتھ دو بچے بھی ہیں بلانے گئے ہوں گے ابو جان وہاں سے دیکھ کے تو اگر کوئی چیز ہوگی ٹیماتر بہر یا کوئی اور چیز اس طرح سے تو ابو جان وہ ازیلی اس کو کیری کر سکتے ہیں اوپر سے خاصی تیزہ بھی تک چھانگ میں بیٹھے بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا لیکن ڈھوپ کا بھی تیزہ بھی تک اور یہ ہیڈی لائن ساری ٹیماتروں کی اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگی سبز میرچ وہاں سے لے لیں گے اور دھنیا وہاں سے لے لیں گے مرحل اتنی چیزیں کافی ہیں ہمارے لئے تو ہمارے ایک کزن تیب بھائی جو چلے گئے ہیں میرسے توڑنے کے لئے ابو جان ٹیماتر توڑ رہے ہیں اور میں جو آگے نہیں جاتا تو آگے جو بھی جگہ سار گیلی ہے تو ہماری مرسڈیس جو گندی ہو جائے گی اور اندر جو اس کے خوبنے کا خوچہ زیادہ ہوتا ہے بھائی چلے گئے ہیں دھنیا توڑنے کے لئے ابو جان جو بھی تک توڑ رہے ہیں ٹیماتر ہم جا کے توڑ لیتے ہیں پدینہ اور جی ابھی ہم توڑتے ہیں پدینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا پدینہ جو کافی ہے اللہ اکبر میرے حال اتنا سا ہی کافی ہے اتنا ہی کافی ہے پدینہ ہمارے لئے ابو جان جب تک ٹیماتر لا رہے ہیں تب تک ہم چلتے ہیں اندر اندر سے جا کے برطن اٹھا لاتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ برطن ہم لے کے آگے ہیں اور ابھی جب بس ٹیاری شروع کرتے ہیں یہ برطن پکڑتے ہیں اور ان کو رکھتے ہیں جوڑا پیچھے اللہ جی ہمارے پاس چیزیں جب ساری آگئی ہیں تماتر بھی آگئے اور یہ آگئی پالک آج ایڈیشنل سادمی دھنیا سابت مرچ پدینہ اور پھر سے دھنیا اللہ پیاز میں رہ پاس آگئے ہیں پیاز میں میں کاٹنا ہے جلدی جلدی اور جلدی جلدی سے جو سارے کا سامانہ میں تیار کرنا ہے ایک خالی بیزمو جو آنے والے ہیں اور ہم جو باتوں میں لگے ہم سالا جو ہمارا ایسی گزر گیا سالا جات جو سارے پتے پتے ہم نے اس کے اندر لی ہیں تماتر پیاز اور ہڑی میز جو اس کے اندر ہے ان سب کو جو ایک بار اچھے سے دھو لیتے ہیں ہم لوگ ان دولہ چیزیں ساری دھوک اس پول کرنے ڈال لی ہیں ابھی جو کٹ کٹ کے ہم ڈالتے جاتے ہیں اس کے اندر اور اب کٹ رہی ہے جی ہماری پالک اور ابھی کٹ رہی ہے ہمارے پاس سبز میرچ اب ہم کٹ لیتے ہیں پھدی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح باری باری کٹنے کٹے نہیں رہا اور ابھی جب ہم پیاز کٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی ہم کٹ لیتے ہیں جی ٹیماتر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم سبزی والے کٹنا شروع ہو گئے آپ نے بھی نہیں بتایا ہم نے سو کٹنا چھوٹا چھوٹا باتیں بھی چھوٹا کے لے آئے ہیں سمدللہ جی ہمارا سبز میٹیریل جاو سارے کا سارا تیار ہو گیا ہے اور ابھی ہم اس کے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ہمیں دو روٹی ہیں اور ابھی ہم دال لیتے ہیں اس کے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور ساتھ ساتھ جائے وہ اس کا ہم اچھے سے کرتے ہیں اور میں نے مسک خود اور فوکس شکھ کریں کیسے اس کے لیتے ہیں دیگر ہم نے جاو اس کی روٹی نہیں کھائی ہی ابھی تک تاریف ہی سنی ہے ابھی کھائیں گے تو پتا چلے گا فوکس کے ساتھ اور ابھی جاو اس کے لیتے ہیں ہم تھوڑا نمک اور ابھی جاو اس کے لیتے ہیں خوبصورت سے سرخ سرخ ڈالی ہم نے مرچ اور ابھی جب اس کو اچھے سے مسک کر لیں گے ہم لوگ ہمارا جو میٹیریل ہے وہ تیار ہو گیا ہے آزان ایسر ہو رہی ہے ہمارے پاس الحمدللہ اور ابھی آرہا ہے ہمارے پاس سیلنڈر اور ساتھ میں آگا ہمارے پاس اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ تیار کرنا شروع کریں گے روٹیاں الحمدللہ توا جب ہم نے اوپر رکھتی ہے سیلنڈر کے گرم ہونے کے لیے کپ میں ڈالیا ہے آئل اور ساتھ میں رکھ لیا ہے میٹیریل اب یہ روٹیاں جب ہم بنائیں گے بھائی عظمت اور ہم ادھر بیٹھ کے انتظار کریں گے جیسے سے بنیں گے کبھی نہیں سا لہم جب ہم کھانا شروع کریں گے الحمدللہ پہلی روٹی کا میٹیریل جب ہم توابے پہنچ چکا ہے ماشاءاللہ حمدللہ جی دوسری روٹی جب ہمارے تیار ہونا شروع ہوگی ہے ہوا کی باس ہے ماشاءاللہ پہنچ چوتھے کزن بھی ہمارے آگئے ہیں اور روٹی جب ہم تیار کرنا شروع کر دیا تو پوچھتے ہیں کمر بھائی دسیاد زائی کا کیسا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاس ہے روٹی ٹھیک ہے کہ مزیدار ہے مزیدار ہے تیار بھائی تسی دسو مزیدار ہے تو ہاما صاحب آپ بھی ٹیسٹ کریں اس کو کریں کریں آج کریں آج ہاں بتائیں نکس نکالیں اس میں سے کچھ ہی اچھا ہے ہمارے رنہ سدام صاحب ہمارے بھائی بھی کریں دیکھتے ہیں پہلے کھا سا لے ہمارے سدام بھائی جو ہاں انجینئر ہیں کپڑے کے ماشاءاللہ تو یہ کیسا زائی کا؟ کمرواللہ بھائی چکن پراتا بھانگی چکن تلیدار نہیں ہمجھا زائی کا چکن مالا ہوں بھائی کھرمدلہ دوسرا پراتا بھائی رہا ہے پہلے سے زیادہ مازے کا بنے گا ایک نکس نکل آیا کرنا جب وہ نمک تھوڑا سا کام ہے یہ تو جب وہ اپنے اپنے زائی کے بیٹ پینڈ کرتا ہے ہمارے لئے جب وہ ٹھیک تھا لیکن ان کو کام لگا اب جب اس میں نمک تھوڑا ایڈیشن کر لیتے ہیں پھر ہم انجوایا کریں گے پراتھے اور ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے جب وہ ہماری روٹی ختم ہوگی اور میں سوچا تھا میں ان کے ٹیسٹ کرتا ہوں لیکن ختم ہوگی پہلی یا بچے آپ اسے گھلت اسی میں نے ٹیسٹ نہیں گرائی کیسے نبی آپ یہاں پہ کھا گئی ہو لگ رہا کہ کافی مزہ کی لگی لڑکوں کو اس لیے جب وہ کھا پی گیا ساری کی ساری اچھی چیز ہے کہ ہماری ریسپی جب وہ اچھی لگی سب کو اور اللہم دلالہ ہمارے پاس جب وہ روٹی آگئی ہے گرم دیتا ہے واقعی گرم ہے بوت چھڑ دے منٹا چھڑ دے اور ابھی جب اس کو ہم بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ نرم نرم اور گرم گرم نمک تھوڑا ہورڈ ڈال ہے اور اب جب وہ پرفیکٹ ہو گیا ہمارے پاس الحمدللہ اور الحمدللہ ہوروٹی جب ہماری سٹارٹ ہوگی ہے بننا اور ساتھ ساتھ جب وہ کھا رہے ہیں لڑکے خوب انجوائے کر رہے ہیں شیف صاحب آپ کو مزہ آرہا بنانے کا الحمدللہ بڑا مزہ آرہا جب اچھا رسپانس ملے کھانے والی اچھی تحریف کریں تو پھر روڈ زیادہ مزہ آتا ہے بنانے کا کچھ بہت پراتھی جب وہ کھانے کے بعد جا چکے ہیں کھزن تس سائیڈ پہ دیکھنے لگے تو آپ دکھا کے ان کو بتائیں کیا کیا لگایا ہے یہاں پہ میں چلتا ہوں ان کی طرف اور میں جب ان کو دور سے کھڑے کے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں کیونکہ آگے جب پانی لگا ہے اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں کھزن کے میں آگے زمین کا چکر لگانے کے لیے مشرہ مشرہ کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں نام پتا جائے کہ میں دس ہی جاماں اور فائنلی جی سب ہی آگے ہیں گھوم پھر کے تو کیسا لگا سر راؤنڈ آپ کو ہماری زمینوں کا مزہ آیا گھوم کے مزہ آیا سلام سلطان کو ہم کیا آیا کہ سدھا آیا سدھا سدھا مزہ آیا اور جی الحمدللہ ہماری آگے کی روٹیاں پہ جائے ہیں روٹیاں پہ روٹیاں بنتی جا رہی ہیں مزید انشاءاللہ چائے کے ساتھ کھلاتے ہیں دوبارہ سے میں نے ابھی تک نہیں کھایا انشاءاللہ میں بھی چائے کے ساتھ کھاؤں گا مدائے گا انشاءاللہ کافی سہاری خوشگوپیاں ماشاءاللہ اور سات مجھے ہمارے پاس آ چکی ہے آخری روٹی انشاءاللہ چائے اور پھر وہ بھی خوشک دودھ کی ہاں جی خوشک دودھ ہمیں ملا نہیں گئے ان بائی صاحب سے کہا تھا انہوں نے ان سے کہا تھا اور انہوں نے کہا کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ابھی مل نہیں سکتا میں نے ان کو کہا تھا انہوں نے ان کو کہا تھا انہوں نے مہاں لیتے پوچھا تھا انہوں نے جواب دے دیا خلاصہ یہ کہ ہمیں گاؤں میں رہتا ہے بھی جا فرش دودھ نہیں مل سکتا کیونکہ ہم لوگ جب وہ لیٹ ہو گئے تھے ہمارے پاس خوشک دودھ آ چکا ہے تو ہم بنائیں گے مزدر سی چائے چلے پر چڑھ چکا ہے ہمارے پاس پتیلہ اور اس میں ہجی پانی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ مزدر سی پتی اور دودھ بھی جب ہم نے قریب کر لیا ہے اب ہماری بن رہی ہے چائے ماشاءاللہ چینی لائیں سر آپ یاد کرا دیا ابھی آگی سبی حضرات اٹھ کے جب وہ چیہل کے ادمی سٹارٹ کر لیا ہے چائے بننا شروع ہو گئی ہے اور جیسے چائے کمڈیٹ ہوتے اس کے بعد انشاءاللہ دوبارت ہم شفت لگائیں گے چائے پراتھا گئی مزدار سی الحمدللہ ہمارے پاس کوا جائے وہ تیار ہو گیا ہے اور ابھی ہمارے پاس کھل رہا ہے برینڈ نیو دودھ ہمارے ان کزنس کے لئے سارا کچھ کزنس میں نہ ڈالیں اپنے لی بھی خیل کزنس کا پروٹیکول دے رہا ہوں میں مزجا کریں خدمت تو ان کی ہے اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ کپوں میں نہ ڈال لیں نہیں بس یاد ہم بچپن میں جب گھر میں آیا ہوتا تھا تو ہم لوگ اچھا ہی کھا جاتے رہے ہیں اور لڑکے انجوائے کر رہے ہیں سنسیٹ کیونکہ نظارہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی خوبصورت ہے اور ہمارا لڑکا تو جب وہ کھو ہی ہے اوہ مائی گاڈ یہ بھی کھو گیا اوہ مائی گاڈ اوہ مائی گاڈ اور یہاں پہ چاری فوٹوگرافی ہمارے شف صاحب بھی سر پیلکا ہاں پہ ریڈی ہے جلللی بیٹر سندہ ہو رہے ہیں اوکے سر الحمدللہ جی براجمان ہو گئے ہیں سبی حضرات اور اب ہی سٹارٹ ہونے لگا ہے ہمارا کھانا شام کا سورج بھیجن جو گھروب ہو چکے ہیں اور کافی پر مسرد جوہ نظارہ سنوڑنی کا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرسکون الحمدللہ جی چائے دل گئے کپوں کے اندر اور پراتھے بھی جوہ ماشاءاللہ ہمارے پاس کمرہ بھی بھی آگئے ہمارے پاس اور باقی حضرات بھی سارے کے سارے ریڈی ہو گئے ہیں سندہ سب گسہ کھاتا تھا میں نہیں ہم بھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی نرم نرم ہے ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے ہمیں تو پتا ہی ہے بسم اللہ الرحیم پرفیکٹ ماشاءاللہ اور ساتھ میں چلے گی چائے بہت مہبار ہے ہم نے چائے اور پراتھے بھانے تھے تمیر تو بھی تھے لیکن الحمدللہ میں بھی انجائے چائے بھانے چینی بتائیں پرفیکٹ ہے پرفیکٹ ہے چینی الحمدللہ جی پراتھے جو سارے فینش ہو گئے ہیں چائے بھی سب نے تقریبا جاو پیپو لیا سب کا جب ریویو لے لیتا ہے میں نے بنایا میری بنائیو چیز کا بہت مزاد ہے اصلا تو ذائقہ تھا وہ میٹیریل تیار کرنے کے جو میں نے کیا تھا اچھا کمر بھائی کتنا زیادہ بہت زیادہ تو کمر بھائی کو پسندہ آگیا ہے پاس ہو گیا ہے مجھے تو مزا ہے کھانے کا جتنا کہلیں اتنا کام کیا ساتھا مزا کمر بھائی کہہ رہا تھا کہ میں صرف ایک کھانا ہے کمر بھائی کنے پراتھے کھاتے جا ساتھ میں نے 3 کھا 3 کھا بھائی ماش اللہ وقت کو بہت اگلی مزاد بھائی صدا بھائی پراتھے مگدیاں تسری لو لو لگ رہے ہیں انہوں نے پورا نہ ملیا انہوں نے کٹ ملیا سنابی مزایا؟ دو کھائیں اس لئے کتنے کھائیں سنابی؟ پلاس کر کے دو تین ہو جن تو ہامد بھائی مارے؟ تو یہ پہلے جاگو گائب تھی سر آپ کا مزایا؟ جاگو جدے ہیں گئے بیتے کام یار بھی بچ گیا ہے میرے پاس میری چائے سناب بھائی بھی چائے پی رہے ہیں باقی صاحب نے اپنے چائے بھی ختم کر لیے باید من تو چائے ختم کر کے پانی گلاس میں چائے پی رہے ہیں گلاس میں کھلی چائے پی رہے ہیں دیکھ آپ نے تھوڑی آتی ہے گلاس میں ازان مگری بھی ہمارے پر سٹارٹ ہو گئی ہے اور الحمدللہ خوب مزا کیا ہے اور اس کی طرح آپ سے چاہتے ہیں اجازت اپنے بہت بہت سر رکھا رکھی گا دعاوں میں اعداد رکھی گا صدق خوش رہے انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ